اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا کائنات حضرت حسن اور حسین کے والید گرامی علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے فدا کا امی وعبی آقا میرے ماں باپ آپ کی قدموں پر قربان ہو گفتگو شروع ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک قصد ارادہ ہوا مکہ کے جنگلات میں جانے کا علی مولا کائنات کہتے ہیں کہ سرکار آگے آگے اور میں اپنے آقا کے پیچھے پیچھے حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شہر سے جنگلات کی طرف نکلا مصطفیٰ جانے رحمت شم بزمہ ہدایت میرے آقا و ماوہ آگے آگے اور میں خادم اور سرکار کا نوکر بن کے اس لئے میں کہتا ہوں دوستو اور صاحبو اگر دنیا کے تخت و تاج چاہتے ہو اگر یہ حکمرانی یہ کرسی و حکومت اگر تم واپس اس کو اپنی لونڈی بنانا چاہتے ہو تو کسی اور کے دروازے پہ نہ جاؤ بلکہ مصطفیٰ کے دروازے کے نوکر بن جاؤ مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں لٹکالو یہ جاؤ حشم مال و منال کرسی و حکومت اللہ تعالیٰ سب تمہیں واپس عطا فرما دے گا علی کہتے ہیں میں نے دیکھا جنگل میں جو پہاڑ میرے آقا کے سامنے آتا جو پیڑ میرے آقا کے سامنے آتا وہ جھک جاتا گردن جھکاتا اور عرص کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رحمت اللی العالمین آپ پر سلام ہو یا خاتمن نبی جین آپ پر سلام ہو ایک پیڑ ایک پہاڑ غیر زبیل اقول میرے مصطفیٰ کو درود و سلام پڑھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ پر درودوں کی ڈالیاں نچھاور کر رہے ہیں عالی حضرت امام احمد رضا فاظل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق کے میدان میں جب نبی کونین پہ درود و سلام کی بات آئی حیات النبی کی بات آئی سرکار عالی حضرت نے قلم چلایا ایسا قلم چلایا آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھ سلام شمِ بزمِ ہدایت پہ لاکھ سلام شہرِ یارِ عرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت پہ لاکھ سلام عالی حضرت مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آقا کی ہاتھ کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ جسمت اٹھا غنی کر دیا موجہ بحرِ سماحت پہ لاکھ سلام عالی حضرت کے ہاتھ میں قلم تھا سامنے مصطفیٰ کے مبارک گھوٹتے آپ ترجمہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتوں کا کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھ سلام عالی حضرت کے ہاتھ میں قلم ہے سامنے نبی کنین کی مبارک زمان ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ زمان جس کو سب کن کی کنجی کہے وہ زمان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ سلام عالی حضرت امام احمد رضا فاضلِ بریلوی کے ہاتھ میں قلم ہے سامنے نبی کی قوت سماعت ہے گوش مبارک ہے کہتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھ سلام دور و نزدیک کی قیس سننے والے بکان کانے لالے کرامت پہ لاکھ سلام اور کہتے ہیں کہ جب میدان محشر ہو اے رسول اللہ یہ شرق مجھے ملا دنیا میں میں نے آپ کی ناتیں لکھی یا رسول اللہ میں نے آپ پہ درود و سلام کے نظرانیں پیش کیے اور اس کو لکھا آقا جب قیامت کا میدان ہو وہاں ہم اٹھائے جائیں سرکار وہاں بھی ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا موقع ملے وہاں بھی سلام پڑھنے کا ہمیں موقع مویسر آ جائے آپ کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھ سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا آج کچھ لوگ علم سے نواقف ہیں آلہ حضرت پہ اعتراض کرتے ہیں کہتے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور لفظ کاش وہاں بولا جاتا ہے جہاں امید ہو یقین نہ ہو اور قیامت کے میدان کا قائم ہونا قیامت کا قائم ہونا میزان عمل کا قائم ہونا ذرے ذرے کا میدان محشر میں حساب و کتاب ہونا یہ تو سب کنفرم ہے اس میں تو کوئی ڈاؤڈی نہیں ہے کوئی شکی نہیں ہے پھر آلہ حضرت کوئی اتنا بڑا تم امام مانتے ہو اور وہ اپنے شیر میں ایسی بات کہہ رہے ہیں جو جس جو موقع اور محل یقین کا ہے وہاں شک والی بات کاش لا رہے ہیں حضرات آلہ حضرت کو سمجھنے کے لیے آلہ حضرت کو پڑھنے کے لیے مدرسوں میں پڑھنا پڑھتا ہے لفظ کاش کا تعلق اس سے نہیں بلکہ مقتے سے ہے کاش مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا مصطفی جانی رحمت پہ لاکھو سلام اور یہ وزن شیری اور یہ جائز ہوا کرتا ہے رواہ ہوا کرتا ہے منصریف کو غیر منصریف اور منصریف کو غیر منصریف یہ وزن شیری کی ریاعت کرتے ہوئے یہ جائز ہوتا ہے بارہ حال میں کہنا چاہتا ہوں آلہ حضرت امام احمد رضا نے کہا میدانی محشر ہو وہاں مجھے موقع ملے سرکار کی بارگاہ کے قدسی فرشتے کہیں احمد رضا جو تم دنیا میں سلام پڑا کرتے تھے آج وہ سلام پڑھ کے سناو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بہجے سب ان کی شوکت پہ لاکھو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفی جانے رحمت پہ لاکھو سلام